بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میویوٹیب چینل کرییٹیو سٹیچیز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب فریعت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے بیواز آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک نیک کا ڈیزائن شیئر کروں گی اس کی فل کٹنگ اور سٹیچنگ تو بیواز ویڈیو کو فل واش کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے پیسٹنگ پیپر لے لی ہے پیسٹنگ پیپر کو میں نے فول کر لیا ہے اور اس کی چڑھائی میں لے لوں گی ساڑھے چار انچ اور اس طرح سے نشان میں ساڑھے چار انچ کا لگا لوں گی اور لیندھ اس کی میں لے لوں گی سات انچ اور دونوں سائیڈوں پہ اس طرح سے لائن ڈراؤ کر لوں گی اور راؤنڈ شیپ اگر آپ دینا چاہیں تو راؤنڈ شیپ ہی دے سکتے ہیں اگر آپ راؤنڈ شیپ دیتے ہیں تو اس طرح سے ون پوائنٹ کا آپ نشان لگا لیں لیکن یہاں پہ میں راؤنڈ شیپ نہیں دوں گی تو اس طرح سے میں تھوڑا سا نیک کو ڈراؤ کرلوں گی یہ ہمارا اوپر والا حصہ ہو جائے گا اور نیک میں نے اس طرح سے بنانا ہے کہ نیچے اس کے ریزائنگ ہو یہاں پہ نو انچ کی لنٹھ میں لے لوں گی پھر یہاں نیچے سے پہلے ہم نے تین انچ کا نشان لگا لینا ہے اور پھر دو انچ کا نشان لگا کے یہاں اوپر سے آپ نے آدھے انچ کا نشان لگا کے آپ نے ترچھے لائن ڈراؤ کرلینی ہے اب نیچے سے میں ہارڈ شیپ دے دوں گی ایک سائٹ پہ جو 3 انچ کا ہم نے نشان لگایا تھا ہلکی سی ہارڈ شیپ دے کے اوپر سے راؤنڈ سرکل ہم نے کر لینا ہے آپ چاہیں تو راؤنڈ سرکل میں آپ کسی بھی ڈھکن کے مدد سے بھی راؤنڈ شیپ دے سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے جو کرٹنگ کی ہے تو اس طرح سے ہمارا یہ ڈیزائن نیچے والا حصہ آ گیا ہے اب میں اس کو پیسٹ کروں گی تو اوپر والے حصے کو فیبری کے اوپر چھپکا لیں گے اور اس کے آگے بالکل سیم فرنٹ پہ اس طرح سے ہم نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اب الگ سے یہاں پہ مزید ڈیزائننگ کی لیے اس طرح سے میں چورس آپ کوئی بھی کارڈ لے سکتے ہیں یا سکیل کی مدد سے بھی آپ اس طرح نشان لگا سکتے ہیں نیچے سے اس طرح نشان لگاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ آپ کتنا کتنا گیپ چھوڑ رہے ہیں تو اس لیے میں نیچے سے جو ہمارا کونہ ہوگا وہاں سے ہم نے نشان لگانا سٹارٹ کرنا ہے اور پھر اس نشان کے اوپر ہم نے ایمبرویڈری کر لینی ہے اب یہاں پہ میں یہ ایمبرویڈری والا دھاگہ لے لوں گی اور اسے چار سے پانچ دفعہ تیہ کر کے اس طرح سے میں نے اس میں فول بھو بھر لیا ہے اور اوپر ہم نے نارمل والا دھاگہ لگا کے اس کے اوپر سلائی کو چلا لینا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے اوپر نارمل جو مشین کا دھاگہ ہوتا ہے بلکل سی سے سلائییں لگاتی جاؤں گی جہاں جہاں آپ جس طرح سے بھی آپ کوئی بھی ڈیزائن بنا کے بھی اس طرح اپنے نیکو بسورت بنا سکتے ہیں تو اب یہاں پہ میں سلائییں لگا لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایمبرویڈری ہو گئی ہے اب یہ جو سائیڈوں سے رف فیبرک نظر آ رہا ہے اس کو میں ایو ایچ ایو کی مدد سے اندر کی طرف فولڈ کر دوں گی اور اس کو نیٹ کر دوں گی اگر آپ چاہیں تو گلو کے ساتھ بھی آپ اس طرح سے نشان اندر کی طرف فولڈ کر سکتے ہیں فیبرک کو اور اگر آپ کے پاس گلو یا گم نہیں ہے تو آپ اس کو موٹر موٹر ٹانکے کے ساتھ سلائی بھی چلا سکتی ہیں جو کے بعد میں آپ اس کو کھول سکتی ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے میں نے سارا ایکسٹرا فیبرک کو اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے اب اپنے نیک کو اپنے کمیز کی اولٹی سائیڈ پر رکھنا ہے سیدھی سائیڈ پر نہیں رکھنا کیونکہ ہم نے اولٹی سائیڈ پر رکھنا ہے اور ایکسٹرا فیبرک کو کٹ کرنے کے بعد اس کو سیدھی سائیڈ کی طرف ہم نے مولڈ لینا ہے تو اس کو اپنے اولٹی سائیڈ پر رکھیں سلائی چلا لینی ہے تو یہاں پہ میں نے سلائٹ چلا لیا ہے اور اس کو کٹنگ کر لوں گی ایک سٹا فائبی جتنا بھی ہے میں نے کٹ کر لینا ہے اور نیک کی جو سنٹر میں ہماری جگہ ہے یہاں پہ چھوٹا سا ایک کٹ لگا لوں گے اس طرح سے اور اب اس کو میں اس طرح سے پلٹ لوں گی پلٹنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو سیری سائیڈ کے اوپر سیری سائیڈ کے طرف فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائٹ چلا لوں گی اس کے سنٹر کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور چاہیے تو آپ کچھا بھی ڈال سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو نیک ہے پرفیکٹ سنٹر میں آئے گا بہت ہی ایزیلی اس طرح کے نیک کی ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں اس کے پلٹ لائٹ چلا لوں گی پلٹنے کے ایک نوک جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے آپ نے نیٹ کر کے بنانی ہے تو یہاں پہ اس طرح سے میں اس کے نوک کو نیٹ کر لیا ہے اور پھر اس طرح سے سائیڈ سے اپنی سلائٹ کو لگا رہنا ہے اب یہ اپنے بٹن لے لوں گی اور اس بوڈر کے اوپر اس طرح سے بٹن کو اٹیج کر لوں گی تو یہاں پہ ہمارا نیک تیار ہو چکا ہے اور آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا آپ نے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ کامنٹ میں مجھے بتائیے گا میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے چینل پہ فرس ٹیم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ لگے بیل کی آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا دعاو میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ